اسلام علیکم ویلکم ٹو شمائلاز ویلوگ کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چائنیز اسٹف ڈونٹ کی ریسیپی تو چلیں ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ڈونٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے ڈو تیار کرنے کے لیے تین کپ میدہ میں نے لیا ہے ٹو ٹی سپون ایسٹ ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون شگر فور ٹیبل سپون آئل اور ون ایک ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے گنگنے پانی سے اسے گون لیں گے اور ایک سوفٹ سا ڈو تیار کریں گے پانی بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں جب ہم اب اپنی فنگر اس میں ڈپ کریں تو پانی ہمیں ہلکا سا گرم فیل ہو یہاں پہ میں نے انسٹنڈیسٹ یوز کیا ہے جسے الگ سے ایکٹیویٹ کرنے کی ضرط نہیں ہوتی ہے جس ڈائریک ہی ہم ساری چیزوں کو مکس کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اسے مکس کرنے کے بعد اب ہم ہاتھوں کی مدد سے ایک سوفٹ سا ڈو تیار کر لیں گے اور اسے تقریبا 35 سے 40 منٹ کیونکہ موسم یہاں پہ بہت گرم ہے تو 35 سے 40 منٹ انف ہے ہم اسے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور فرس ٹائم میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے جب تک ڈو رائز ہو رہا ہے تب تک ہم فلنگ کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل اس میں ون ٹی سپون چاپ گارلک وائٹ کر کے دو منٹ تک میں اسے سٹر کروں گی اس کے بعد اس میں چاپ انین وائٹ کروں گی انین کو براؤن نہیں کرنا اسے ٹو ٹری منٹ ہم فرائے کریں گے ٹرانسلوسنٹ سا ہو جائے گا پھر ہم اپنی ویڈیز اس میں آئٹ کریں گے کیرٹ کیبیج کیپسکم چکن بلیک پیپر سالٹ سویا سوس ویننگر چلی سوس اور لاسٹ میں یہ چکن پاوڈر ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے جس پانس سے دس منٹ ہم اسے اسٹر کریں گے کہ اس کے اندر جتنے بھی ہم نے سوس اور مسالے ایڈ کی ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ ڈرائے ہو جائے فلنگ ہماری بلکل ریڈی ہے ڈو ہمارا رائز ہو چکا ہے دیکھیں یہ اپنے سائز سے بلکل ڈبل ہو گیا تھا ہم نے اسے پنکچر کر لیا ہے اور اب اسے ایک دفعہ پھر اچھی طرح سے نیٹ کرنے کے بعد اس کے پورشنز کر لیں گے ہمیں جس سائز کا بھی ڈونٹ بنانا ہے اس حساب سے تو یہاں پہ میں نے تھوڑے تھوڑے سا ڈو لے کر اور پیڑے بنا لیا ہے اب میں اسے ہاتھوں کی مدد سے پھیلا کر اس پہ فلنگ ایڈ کروں گی اس طرح سے فلنگ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے فول کریں گے آرام آرام سے اسے فول کرنا ہے بہت ایزی ہے اور اس کی فلنگ آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آلو کی بھی فلنگ کر سکتے ہیں یا پھر قیمہ وغیرہ ویرییشن ٹوٹلی آپ کی چوائس پہ ڈپینڈ ہے ہم اسے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے ٹونٹ بلکل فرائی ہے گولڈن دیکھیں کتنا خوبصورا سا گولڈن کلر آیا ہے اب ہم اسے اس طرح سے گارنش کر لیں گے اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی اسے شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ